اسلام علیکم ہم آپ کو بھونے گوشت کی ریسپی دے رہے ہیں جو بڑا مزیدار ہوتا ہے اور آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جیسے نان کے ساتھ چاولوں کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بکھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آسانی کے ساتھ بند بھی جاتا ہے تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ یہ بھونے گوشت مزیدار سا تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے ہوگا موسیقی 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 جی تو گھنے گوشت کے لئے میں چاہیے ہوگا ایک کلو ہم نے چکن کا گوشت لے دیا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے دھو کے ساف کر لیا ہے ایک کلو ہے یہ موسیقی موسیقی بیدے کے اس سافر میں چاہیے دو موسیقی 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 موسیقا موسیقی دھنیا گھل موسیقی سفید زیرا حلدی تقریباً ڈے ٹی سپون لال مرش پاودر اور ڈے ٹی سپون ہی نمک آپ ان دونوں کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اوائل میں نے ہاف کپ لے لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں پیاز سب سے پہلے اس کے اندر پیاز ڈال کے اس کو براؤن کروں گی پیاز ہم نے ایج کر دی ہی بھی ہمیشہ تر آپ کو جو ہمیشہ تر ٹپ دیتی ہوں کہ اگر آپ اس میں نمک ڈال دیں گے ساتھی تو یہ جلدی براؤن ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی میں نمک بھی ایج کرنے لگی یہ دیکھیں نمک جالنے کی وجہ سے ہمارا پیاز کافی جلدی براؤن ہو جاتا ہے اور جیتے ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایج کر دیں گے اور اس کو بھی پانچ میٹا کن فائی کر دیں گے برا جبسن ایج کرتے ہیں تو مرد کے ساتھ اس کے اندر پیسٹ اور مکس کریں گے ایک مینٹ اس کے ساتھ پیازیں پیازے مکسیں ایک مینٹ اس کے اندر پیازیں پھر آپ کا بھی پھاؤد کریں جلسا ہے اس کا بھی پھاؤں ہے اس کا پھاؤں کا پانی پھوچھ کر رہے ہیں ہمارا پانی کو پھاؤں کا پھاؤں کا پھاؤں ہے جو ہمارا زیرہ اور گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے تقریباً دو تین منٹ ہم ان کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے دیکھیں بلکل اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے اس کا آئل بلکل اوپر آگیا ہے بہت اچھی سمیل آرہی ہے بہت زبردست سا یہ ریڈی ہو گئے اب ہم اسٹیج پر اس کے اوپر اپنی کٹی بھی ادرک اور ساری جو ہری مرچے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسی اس کی شکل ہے جی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے ہمارا بناوہ گوشت بلکل ریڈی ہے گرمہ گرم یہ بلکل تیار ہے اس کو آپ گرمہ گرم نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو رائز کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائی سے بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دوائیے تاکہ آپ کو میری ساری ریسیپیز پہنچ دی رہیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ